کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے پانچ باتیں سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کرے یا اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے عرض کیا رسول اللہ میں ہوں نہ آپ حکم کریں پانچ باتیں کون سی ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بٹھ جاؤ اور سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی فرمایا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ اور سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے پھر حضور نے تیسری بات ارشاد فرمائی فرمایا اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو مومن بن جاؤ گے چوتھی بات ارشاد فرمائی فرمایا لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو بہترین مسلمان بن جاؤ گے پھر غضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں اور آخری بات ارشاد فرمائی فرمایا زیدہ حسا نہ کرو زیدہ حسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے زیدہ نہ حسا کرو کبھی کبھی رویا بھی کرو اور قرآن حکیم فرماتا ہے کسرت سے رویا کرو تھوڑا حسا کرو بہت زیادہ تھٹھا کرنا بہت زیادہ مزاق کرنا زندگی میں ہر وقت کسی نے کسی شغل ملے کے لیے تیار رہنا یہ دلوں کو سخت کرتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہے ہیں خوش طبی کر رہے ہیں اس سے اندر کی کیفیات پتھر ہو جاتی ہے یہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں الجے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کرو اور حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑا کرو ہر وقت کا حسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کرو تنہائی کے لیے